السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں تیسرے سبق جانداروں میں حیاتی افعال Life processes in living organisms اس کے چوتھے پارٹ میں ہم has کا دور menstrual cycle یہ ایک پیچیدہ اور confusing topic اس کو کور کریں گے اس کو آپ شکل کے ذریعے کے سٹوری کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت easily آپ کو پورے اس میں جتنے بھی involve ہوتے ہیں مہرکاب hormones اور اس کے جو افعال ہوتے ہیں آپ کو exam میں پوچھے جا سکتے ہیں اس میں چار مہرکاب حصہ لیتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ کام ہے ہر ایک کا ایک وقفہ ہے اور یہ مختلف وقفے سے اپنے اپنے فیل انجام دیتے ہیں تو آپ کے بڑی آسانی سے چاروں کے نام اور ان کے افعال یہ اس process کے ذریعے سے بڑی آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے چلیے تو اس کو شکل کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں چلیے دیکھیں منسٹرول سائیکل یعنی ہیز کا دور یہ جو ہوتا ہے یہ دور اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ وقفے وقفے سے ہر اٹھائیس دن کو دہرائے جاتا ہے ہر اٹھائیس دن کو یہ دور دہرائے جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیضہ اسپرم کے ذریعے سے ملاب کرے اسپرم یعنی نر خلیا بیضہ یعنی مادہ خلیا دونوں کا ملاب ہو اس کے ذریعے سے جفتہ تیار ہو یعنی زائیگوٹ اور وہاں سے آگے تولیدی عمل کے ذریعے سے ایک نیا جاندار وجود میں آئے تو اس کا اس دور کا مقصد یہ ہوتا ہے چلیے تو اب یہ دور جو ہے جو اٹھائیس دن کا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھئے سمجھیں گے اس میں چار وقفے ہوتے ہیں فیس سمجھ لیجیے آپ اس کو چار سٹیجیس ہوتے ہیں اس کے یہ مہواری کا وقفہ یہ چار سے پانچ دن ہوتا ہے پھر دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے پانچ وے یا چھٹے دن سے اب یہاں پہ دیکھیں دنوں کا جو معاملہ ہے کوئی فکس اس کی تعداد نہیں ہے جیسے مہواری کا وقفہ چار دن کا بھی ہو سکتا ہے پانچ دن کا بھی یا کچھ کیسے میں چھ دن کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا اس کو ہارڈ این فاسٹ یہاں پہ نہیں لینا ہے پہلا مرحلہ جو ہے وہ چار پانچ دن کا مہواری کا وقفہ یہ دوسرا مرحلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی رحم کی یہ اندرونی تہ اس کی تشکیل کا مرحلہ اس کو تھوڑے الگ پین سے لیں گے ہم چلیے یہ جو وقفہ ہوتا ہے رحم کی اندرونی تحقید دوبارہ تشکیل کا وقفہ ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا پیریڈ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا وقفہ ہے یا تیسرا فیز کہہ لیجئے اس کو تیسرا مرحلہ یہ ہے تیرہ دن سے لے کے پندرہ دن کے بیچ میں ٹھیک ہے ہم اس کو چود دن پکڑ لیتے ہیں یہ تشکیلِ بیضے کا وقفہ ہے یہ تشکیلِ بیض آپ کو یہ بیضہ نظر آ رہا ہے پھوٹ کے نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو آخری مرحلہ یہاں سے لے کے یہاں تک تو وہ مرحلہ ہے رحم کی اندرونی سطح میں غدود کے محرکات کے افراز کا وقفہ ٹھیک ہے تو یہ اس کے چار جو سٹیجز ہیں یا چار مرحلے ہیں یا وقفے ہیں ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیو دیکھیں یہ سٹوری شروع ہوتی ہے غدہ خدامیاں سے اس کو انگلیش میں پیچیوٹری گلینڈز کہتے ہیں اس میں جتنے بھی نام ہیں آپ انگلیش میں ذہن میں رکھئے فیوچر میں آپ کو یہ چیز بہت کام آئے گی کوشش کیجئے آپ کو جتنے بھی نام ہیں یہ انگلیش میں بھی یاد رہے ہیں چلیو غدہ نخامیاں جو ہوتا ہے نائندھ میں ہم پڑھ چکے ہیں دماغ کے نچلے حصے میں پیچیوٹری گلینڈز یہ محرک آپ خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے یہ دو ہارمون خارج کرتے ہیں FSH اور LH ٹھیک ہے FSH اور LH اب اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ FSH اور LH اب FSH یعنی Follicle Stimulating ہارمون Follicle Stimulating ہارمون نام پہ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے Follicle کو Stimulate کرنے کے لئے یعنی اکسانے کے لئے یا اس کی بڑھوتری کے لئے اس کو ترغیب دینے کے لئے یہ ہارمون ہے ٹھیک ہے چلی اب یہ نام کو ذہن میں رکھئے Follicle Stimulating ہارمون یعنی اس کا کام ہی کیا ہے Follicle کو Stimulate کرنا چلی اب یہ آگیا جناب یہاں پہ اب اس دوران بیزے دان میں کیا ہوتا ہے Follicle Follicle یعنی کیا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جن میں Ocide ہوتے ہیں Ocide آپ کو یہاں پہ انگلیش میں ہی نام دیا ہوا ہے بک میں بھی Ocide یعنی ناپختہ بیزہ یعنی جس کی ابھی نشو نما ہونا باقی ہے یعنی جس کا ابھی بیزے میں تبدیل ہونا باقی ہے یعنی ناپختہ یا اسے کہتے ہیں Ocide ٹھیک ہے یہ FSH کیا کرتا ہے Follicle میں موجود Ocide کی نشو نما کا عمل شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی اب کیا ہوتا ہے Follicle کے اندر اس کی نشو نما ہو رہی ہے Ocide کی ٹھیک ہے اور آخر میں یہی Ocide بیزے میں تبدیل ہونے والا ہے چھوٹی FSH سے Ocide کی نشو نما ہوئی Follicle کے اندر کس کے اندر Follicle کے اندر اس دوران Follicle کیا کرتا ہے اب یہ خود Follicle یہ Estrogen نام کا محرک محرکاب جو ہے یعنی hormones یہ خارج کرتا ہے ٹھیک ہے Estrogen نام کا محرکاب یہ کون خارج کرتا ہے Follicle Estrogen کا کیا کام ہے Estrogen کا جو کام ہے وہ رحم کی اندر 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 تہ اس کی نشو نما کرنا ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے یہ جو دور ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دور ہے یہ یہ کیا کہلاتا ہے رحم کی اندر اندر تہ کی تشکیل کا دور ہے کس کے ذریعے سے انجام پہتا ہے Estrogen نام محرک آپ کے ذریعے سے ٹھیک ہے اب یہ رحم کی اندر تشکیل ہوتی رہتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے چودھویں دن چودھویں دن LH یہ جو ہارمون غدہ نخامیہ سے خارج ہارمون اس نے کیا کام کیا ہم نے دیکھ لئے لیکن دوسرا جو ہارمون اس نے خارج کیا تھا LH یعنی لیوٹینائزنگ ہارمون یہ کیا کرتا ہے چودھویں دن مکمل جو نشو نمہ ہوا ہے فولیکل اس کو پھوڑ دیتا ہے اس کو پھوڑ دیتا ہے جس کے نتیجہ میں کیا جاتا ہے باہر اس سے بائزہ بائز خلیہ اس میں سے باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ سائٹ جو پھوٹ کے باہر بائزہ آگیا باقی کا جو پورا مٹیریل ہے اس سے کیا تیار ہو جاتا ہے جس میں اسغر کیا تیار ہو جاتا ہے اسے جس میں اسغر چلیے اس کو تھوڑا کلر اور بدل دیں گے اب یہ جس میں اسغر ہے وہ کیا کرتا ہے پروجسٹران نامی مہرکاب کو خارج کرتا ہے ٹھیک ہے نا سمپل ہوا نا چلیے پروجسٹران نامی مہرکاب کو خارج کرتا ہے چلیے اس مہرکاب کا کیا کام ہے یہ رحم کی اندرونی سطح کے غدود یہاں پہ اس سے فعال ہو جاتے ہیں رحم کی اندرونی سطح کے یہ جو یہاں پہ غدود ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں اچھا کیوں کرتے ہیں یہ فعال کیوں کرنا ہے یہ پورا پروسسس یہ پوری تیاری اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی سپرم آئے دیکھئے یہ اس طرح کی سپرم کی جو بیزے سے ملاب کرے ان کا جفتہ تیار ہو اور وہ جو جفتہ ہے وہ یہاں پہ آکے اس طرح سے چھپک جاتا ہے اور یہیں سے اس کو تغذیہ اس کی نشونما کیلئے جو چیزیں ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں یہاں پہ اسی کے لئے یہ جو تیاری ہے رحم کی اندرونی سطح کی جو تیاری ہے تشکیل دی جارہ ہے اسی لئے تاکہ یہاں پہ جفتہ اس کی نشونما ہو اور جس کے نتیجے میں آخر کار ایک نیا جاندار وجود میں آئے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ یہ جو رحم کی اندرونی سطح ہے اس کی تشکیل کیوں ہو رہی ہے اس کی تیاری کیوں رہی ہے اس کو مضبوط کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے کیا جا رہا ہے اس میں کون کون سے محرکہ اب اس میں کون سا فیل انجام دے رہے ہیں یہ ہم نے دیکھ چیز لیے اب کہاں تک آئے تھے ہم دیکھ یہ بیضہ اس میں سے باہر نکل گیا فولیکل میں سے باقی کے مٹیریل سے یہ کیا تیار ہوا جسم اسغر جسم اسغر جسم اسغر نے کون سا محرکہ بخارج کیا پروجیسٹرون پروجیسٹرون کیا کام کرتا ہے یہ رحم کی اندرونی سطح کے غدود فعال کرتا ہے اس طرح سے رحم کی اندرونی سطح جنین کی تنصیب کے لئے تیار ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں تک تو ہو گیا اب یہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی سپرم آئے اور اس بیزے سے ملاب کرے بیزہ اس انتظار میں ہوتا ہے یہ جو پھوٹ کے باہر نکلا بیزہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مرد کا جو خلیہ جنسی خلیہ سپوم وہ یہاں پہ آئے اور اسے ملاب کرے لیکن جب سپوم نہیں آتا ہے تو پھر آخر کار کیا ہوتا ہے یہ جسم اسغر ہے یہ جسم ابیز یہ جسم اسغر کو بھی آپ ذہن میں رکھ نام اس کو کورپس لیوٹم کہتے ہیں اور یہ قائمے تبدیل ہو جاتا جسم جسم ابیز میں شیل یا اس کو جسم ابیز کو کہتے ہیں کورپس البی کنس البی کنس یہ جسم ابیز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس وجہ سے کیا ہوگا اب یہ جو پروجسٹرون ایسٹروجین یہ جو دونوں محرکاب ہیں یہ خارج ہونا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ خارج ہونا بند ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے آپ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو رحم کی اندرونی سطح ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہو جانے شیر ہو جائے گی وہ ضائع ہونا شیر ہو جائے گی وہ تنظل پذیر ہونا شیر ہو جائے گی ختم ہونا شیر ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کی جو اندرونی سطح ہے اس کی نصیجے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو بیضہ ہے جو ابھی تک فعال نہیں تھا غیر فعال پڑا ہوا تھا اندرونی نصیجے یہ سب کو سیلان خون یعنی خون کے بہاو کے ذریعے سے اندام نہانی کے ذریعے باہر خارج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اندام نہانی سے باہر خارج کر دیا جاتا خون کا جو بہاو ہوتا ہے یہاں پہ دوبارہ سے نئے حیز کی ابتدا ہو جاتی ہے حیز کا نئے دور شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آگے چل کے پھر وہ ہی ہوتا ہے پھر رحم کی اندرونی سطح اندرونی تح اس کی پھر رحم کی اندرونی سطح میں غدود کے محر آپ کا افراز ہوتا ہے اور آخر میں پھر اور نئے حیز کی ابتدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ چلیو ہم دیکھیں گے یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا ہے ابھی ہم اس کو ایک کوئک سمجھ لیں گے ہم نے دیکھا مہواری کے چار وقفے ہیں پہلا وقفہ دوسرا وقفہ تیسرا وقفہ اور چوتھا وقفہ ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دماغ کے نچلے حصے میں غدہ خدامیاں کے ذریعے سے دو ہارمون خارج ہوتے ہیں FSH اور LH FSH Follicle Stimulating ہارمون وہ کیا کرتا ہے O-Site کی نشون نمہ کرتا ہے Follicle کو Stimulate کرتا ہے اس کو اکساتا ہے اور O-Site کی نشون نمہ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد خود Follicle Estrogen نام کا مہرک خارج کرتا ہے Estrogen سے کیا ہوتا ہے رحم کی اندرونی تحقی دوبارہ سے تشکیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور چودھویں دن LH نام کے ہارمون سے لیوٹین آئیزنگ ہارمون کے اثر سے یہ جو Follicle ہے یہ پھوٹ جاتا ہے پھوٹ کے اس میں سے بائزہ باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کے ذریعے سے کیا تیار ہو جاتا ہے جس میں اس غر باقی کا جو بچا ماتیریل ہے اس جس میں اس غر تیار ہو جاتا ہے اب جس میں اس غر کیا کون سا ہارمون خارج کرتا ہے پرو جیسٹرون ٹھیک ہے اور وہ بھی کون سا فیل انجام دیتا ہے یہ ہم نے دیکھ ٹھیک ہے اور وہ انتظار منوے سے ملاب ہو جانا اسے کہتے ہیں بارہ ور ہو جب بارہ ور نہیں ہوتا ہے جس میں ازغر تبدیل ہو جاتا ہے جس میں اب یز میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ جو پروجسٹرون ایسٹروجن نام کے محرکہ بھی خارج نہیں ہوتے اور یہ جو رحم کی اندرونی سطح ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جب یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جو نصیجے ہیں اور ناپختہ بیضہ ہے اس کو خون کے بہاؤ سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے اس طرح سے دوبارہ اور نئے حیز کی ابتدا ہو جاتی ہے تو یہ جو پروسس ہے یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اب کب بند ہو جاتا ہے یہ پروسس یہ ہم دیکھیں گے اب دیکھیں جیسے ہی جیسے ہی بیض خلیہ باہر آئے اور منوے کا اسپرم کا اس سے ملاپ ہو جائے جفتہ تیار ہو جائے اور جفتہ یہاں پہ اس کی رحم کی اندرونی سطح سے چپک جائے تاکہ اس کی نشون ہو تو یہاں سے پھر مہواری کا دور ہے یہ بند ہو جاتا ہے تو حاملہ عورتوں کو مہواری نہیں آتی ٹھیک ہے پھر جو دودھ پلانے کا وقفہ ہوتا ہے شیر خار گی کہتے ہیں اسے اردو میں تو اس کی مدت میں بھی مہواری بند رہتی ہے شکل کے ذریعے بڑے آسان طریقے سے چاروں مہرکاب کے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور جو چار فیزز یا مرحلے یا وقفے ہیں اس دور کے یہ ہم نے تفصیل سے سٹڈی کر دیئے ٹھیک ہے